اسلام علیکم ویئرز جھٹ پٹ مزیدار کسیم کی کرسپی ویج لولی پوپس لگانا سنکے بہت ڈیفرینٹ اور اچھا بہت ہی یونیک بنائیں گے ویسے تو ہم آلو کی ٹکیاں بناتے ہی رہتے ہیں لیکن آج میں نے تھوڑا ڈیفرینٹ کرنے کی کوشش کیے بچوں کے لیے بھی بہت ہی اٹریکٹیو رہے گی کیونکہ ہم لولی پوپس بنائیں گے مزیدار بنائیں گے جھٹ پٹ تیار کریں گے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سائز کی اس کو باریک اس طریقے سے کٹ کر لیا ہے ایک شملا مرچ لی اس کو بھی باریک کٹ کر لیا ہے ہری پیاز لی تھی اسی بھی دیکھیں اس طرح سے باریک باریک کٹ کر لیا ہے جو بھی سبزیں آپ کے پاس آویلیبل ہوں آپ کو پسنو آپ ڈال سکتے ہیں سپائزز کی بات کر لیتے ہیں اس کے اندر میں نے نمک لیا ہے ون ٹی سپون کٹیوی لال والی مرچ لیا ہے ہاف ٹی سپون اس کے اندر میں نے لیا ہے ادرک کا پاوڈر جنجر پاوڈر ویسے تو اس پہ لیسن پاوڈر بھی ڈالتا ہے لیکن میرے پاس آویلیبل نہیں تھا تو میں فلیور کے لیے تھوڑا سا ادرک کا پاوڈر ڈال رہی ہوں تقریباً ہے ون پور ٹی سپون اور اگینو پاوڈر ہے جو فلیور کو انہانس کرتا ہے یہ بھی ون پور ٹی سپون اس کے علاوہ پسی بھی کالی واری مرچے ہاف ٹی سپون تو سمپل یہی سپائسیس اس کے اندر جائیں گے اس کے علاوہ اس کے اندر میں نے لیا ہے میدہ میدہ لیا ہے تقریباً ہاف کپ اور اس کے علاوہ لیا ہے اس کے اندر میں نے کون فلائر یہ بھی ہاف کپ لیا ہے دو ہری مرچوں کو یوز کریں گے ہارٹ ساوس یوز کریں گے حسبے ضرورت بریڈ کرمز یوز کریں گے کوٹنگ کے لیے حسبے ضرورت اب ہم بات کر لیتے ہیں آلووں کی آلو اس کے اندر میں نے تقریباً 1 کجی لیے ان کو سمپلی میں نے بوائل کر کے ان کا چھلکا پیل آف کر دیا تھا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آلو میں نے لے لیے تھے اب میں کیا کروں گے ایک میشر کی مدد سے اس کو ہلکہ ہم میش کر لیں گے بہت زیادہ نہیں کرنا ہے ہمیشہ کی طرح بتاتی ہوں کہ آلو پانی شوڑ دیتے ہیں اگر بہت زیادہ میش کریں تو بس اس کو مناسب سا ہم کر لیں گے میش آلووں کو میں نے میش کر لیا ہے مناسب سا یہ ہو گیا ہے پرفیکٹ سا بس اب کیا کریں گے اس کے اندر جتنی بھی ویجیٹیبلز میں نے آپ کو دکھائی تھی ایک ایک کر کے ایٹ کریں گے آلووں کو میں نے میش کر لیا تھا لیکن میں نے ایک بڑے برطن میں نکال لیا تاکہ ہم ساری مکسنگ کر سکیں ویجیٹیبلز کی اچھا اب میں اس میں ڈالوں کی گاجر جو بھی ویجیٹیبلز اویلیبل ہوں یا آپ کو پسند ہو آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں کونٹٹی ٹیartetی یہ ویجیٹی بھی ساہی چلی جائے گی باری کٹ ہوئی تو یہ بھی اس کے اندر ڈال دیں گے شمس también ڈال دیئے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ہری مرچے منح مرچے جب انہیں باری کٹ کر لی تھی آپ ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اب جتنی بھی سپائسز تھے میں نے پلیٹر ریڈی کی تھی سب ایک ساتھ چلی جائے گی لاقا جنگے یہ بھی ڈال دیں گے ہوت سوس تقریبا جائے گا ون ٹیبل سپون کے برابر اس سے فلیور تھوڑا اچھا انہینس ہو جاتا ہے تو ون ٹیبل سپون ڈال دیا ہے ساپ میں چلے جائیں گے بائنڈنگ کے لیے بریڈ کرمز تقریبا ڈالوں کی اس کے اندر 3 ٹیبل سپون اس سے بائنڈنگ بہت اچھی آتی ہے آپ ہوم میٹ بنا کے بھی ڈال سکتے ہیں بریڈ کرمز میں نے بازار والے یوز کی ہیں سب چیزیں چلی گئی ہیں اب سمکری میں نے کیا کرنا ہے اس کو ہاتھ کی مدد سے اچھے سے مکس کرنا ہے سب چیزیں چلی گئی ہیں اس کو ہاتھ سے مکس کرنا ہے اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ سب چیزیں آپس میں یک جان ہو جائیں جو اگر دستہ ایک فلیور ڈالب ہو جائے تو بس مکس ہمیں بہت اچھے سے کرنا ہے ویجیٹیبلز کا جیسے میں نے سٹارٹنگ میں بطایا تھا آپ کی سیزن کے حساب سے جو بھی ویجیٹیبل آتی ہے مطر آرہی ہے جو بھی آپ کو پسانے کارنز بھی ایون آپ اس میں ڈال سپنے تو ایسا کچھ نہیں ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ ہی آپ نے use کرنی ہے ویجیٹیبلز تو ٹیس کے ساپ سے اور سیزن کے ساپ سے کر سپنے بس مکسنگ میں اچھے سے کر رہی ہوں مکسنگ میں نے بہت اچھے سے کر لی ہے اب میں کیا کروں گے میں نے ایک ہی پاپسیکل سٹکس لے لی ہے جنہیں ہم آئسکریم سٹکس بھی کہتے ہیں ایزیلی آویلیبل ہوتی ہیں مارکیٹ کے اندر اب سمپلی میں نے کیا کرنا ہے پہلے کیا کروں گے اس طریقے سے ہاتھ پہ تھوڑا سی کانٹیٹی میں زیادہ سا لیں گے ہم اس طریقے سے پر اس کو گھول کریں گے اس طریقے سے آپ میرے ہاتھوں کو دیکھتے جائیے بہت دیکھیں چپک بھی نہیں رہا میں نے کوئی آئل نہیں لگایا ہے آلو بلکل بھی سٹیکی نہیں ہو رہے ہیں بہت ہی پرفیک بنے ہیں بس میں کیا کروں گی اس کے اوپر شیپ دیکھیں اس طرح سے میں نے ڈالا اور اس پہ اس طرح سے فکس کر دیں گے بہت ایزی وے میں بن جاتے ہیں بہت یونیک بنتے ہیں ویسے تو آلو کی ٹکیاں ہم لوگ بناتے ہیں یہ بنائیں گے تو تھوڑا ڈیفرنٹ بھی لگے گا آنکھوں کو تو بس اس کو میں اس طرح سیٹ کر دوں گی اس طریقے سے میں نے شیپ دے دیا ہے دیکھیں پرفیکس الحمدللہ ہو گیا ہے دیکھیں اس طرح سے ہم بنا لیں گے ساری ایک ایک کر کے اسی طریقے سے میں ریڈی کر دوں گی ویج لولی پاپس میں نے ساری ریڈی کر لی تھی دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست لگی ہیں بہت پرفیکسی ریڈی ہو گئی بس ہم اس کی کیا کریں گے ایک سلیری تیار کریں گے جس کے اوپر ہم نے کوٹنگ کرنی ہے میدے کی اور کون فلار کی اور بس کو کیا کریں گے فرائی کرتے جائیں گے میں نے ایک بول لے لیا ہے آپ کو جو میں نے بتایا تھا سٹارٹنگ میں میدہ اور یہ کون فلار اس کی ہم سلیری تیار کریں گے پتلی سی تھن سی سب سے پہلے اس کے اندر میں ڈالوں گی بول کے اندر کون فلار ڈال دوں گی اس کے اندر اسی چلا جائے گا اس کے اندر ساتھ میں میں ڈال رہی ہوں میدہ یہ بھی چلا جائے گا اس کے اندر اب اس میں ڈال رہی ہوں تقریبا سمجھ لیجی 3 پنچ کے برابر نمک ہے اور اتنا ہی ہمارے پاس کالی مرچیں تھوڑا سا فلیور اس کے اندر انہانس کرنے کے لیے ورنہا ایک پھیکا پنچہ رہتا ہے تو یہ تھوڑی سی کالی مرچے اور نمک بھی چلا گیا ساتھ پہ تھوڑا سا پانی اس کے اندر ہم ایڈ کرتے جائیں گے اور ایک تھن سا لیکوڈ بنا لیں گے تو بس تھوڑا تھوڑا پانی کر کے میں اس کو مکس کرتے جا رہی ہوں مکسنگ میں نے اچھے سے کر لی ہے دیکھیں اس طرح کا ٹیکسچر آنا چاہیے اتنا دیکھیں جب آپ اس کو اوپر سے ڈرپ کریں تو یہ دیکھیں ایک ہی تار میں گر رہا ہے اس طرح سے ہونا چاہیے بہت یہ نہ ہوگے پتلا پانی کی طرح کر دیں ورنہ کوٹنگ رکے گی ہی نہیں تو یہ پرفیکٹ الحمدللہ بن گئی ہے یہ دیکھیں کنسسٹینسی ایک دفع پھر دکھا دیتیوں اس طرح سے ہونی چاہیے رنی تو ہونی چاہیے لیکن ایک تار کے ساپ سے گھتا ہے یہ پرفیکٹ سی ہو گئی ہے الحمدللہ سب چیزیں ریڈی ہو گئی ہیں ہم نے اس کا جو پیسٹ ہے لیکویڈی پیسٹ جو ہم نے سلیری تیار کی تھی وہ بھی ریڈی ہو گئی ہے برےڈ کرم سمی ہیں سب چیزیں الحمدللہ پرفیکٹ سی ریڈی ہے بس میں نے کیا کرنا ہے ایک سٹک اٹھانی ہے اب آپ دیکھتی جائے اس کو میں نے کیسے کرنا ہے اس کے اندر دپ کرنا ہے دیکھیں اس کے اوپر اچھی سی کوٹنگ ہو گئی اسی لئے میں نے کہا تھا سلیری اس طرح کیوں نہیں چاہیے کہ اس کے اوپر ٹھہر جائے اچھی سی کوٹنگ ہو جائے بس یہ میں نے نکال دیا ایک سٹک اوپر سے اس طرح سے کر دیں اور ساتھ ہی ڈال دیں گے برےڈ کرمز کے اندر بس اس طریقے سے برےڈ کرمز جائیں گے اس کے اوپر برےڈ کرمز میں نے اس کے اوپر دیکھیں اچھے سے لگاتی جارہی ہوں اور ساتھ میں تھوڑا سانا دبا دیں اس کے اوپر تاکہ اچھے سے جم جائیں برےڈ کرمز تو یہ پرفیکس ایک ٹیکسٹر بھی آ جائے گا اور فرائنگ کے دوران نکلیں گے بھی نہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ پرفیکسہ لکا گیا نا الحمدللہ بہت زبردست لگ رہے نا دیکھیں کہ کتے زبردست ریڈی ہو گیا بس سارے اسی طریقے سے میں نے ریڈی کر لیے ماشاءاللہ پرفیکسہ لکا گیا ہے ریڈی ہو گئے ہیں بس ہم کیا کریں گے آئل گرم کریں گے اور ان کو فرائی کریں گے چولے میں میں نے پین بھرک دیا تھا آئل میں نے پہلے سی ٹھال دیا تھا ڈیپ فرائی ہوتے ہیں آئل ہمارا گرم ہو گیا ہے بہت زیادہ گرم بھی نہیں کرنا ہے کیونکہ بریڈ کرمز فوران جل جائیں گے کیونکہ آلو تو ہمارے پکی بھی ہی ہیں جس ہم نے کیا کرنا ہے ایک اچھا سا کلر دینا ہے تو آئل کا ٹمپریچر جو ہم نے میٹیم ٹو لو رکھنا ہے بہت زیادہ ہائی نہیں ہونا چاہیے بسم اللہ رحمانے رہی یہ دیکھیں اس طرح کا ٹمپریچر ہونا چاہیے ایک دم پرفیکٹ ہے الحمدل اللہ اب میں کیا کروں گی جتنی گنجائش ہے اس حساب سے اس ٹکس رکھتی جائیں گے اس کے اندر یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک اچھا سا کلر آتا جا رہا ہے اور یہ کوٹنگ دیکھیں الحمدللہ کتنی زبردست اس کے اوپر چپکی ہوئی ہے بلکل بھی نہیں نکل رہی ہے جیسے کہ باہر کی طرف نکل جاتی ہے اوئل سارا خراب ہو جاتا ہے تو دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست لگ رہی ہے بس میں اس کو اس طرح سے ٹرن کر کے دوسری طرف سے بھی کلر دے دوں گی ایک اچھا سا فرائن اچھے سے ہو گئی ہے بچوں کو کھلائیں گے بنا کے تو ان کو اچھا لگے گا دیکھنے میں اتنا اچھا لگے گا تو وہ شوق سے کھائیں گے جو کہ نہیں کھاتے یوزولی بچے پسند نہیں کرتے آپ آلو کی ٹکیا بنائیں تو آوائیٹ کرتے ہیں اس طرح سے بنائیں گے تو لازمی ان کو پسند آنے والے بس میں اس کو کیا کروں گی نکال دیتی ہوں مزیدار قسم کی کرسپی ویج لولی پوپس ہماری ریڈی ہوئی دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست میں نے پلیٹر ریڈی کیے کتنی دیکھنے بھی پرفیکٹ لگ رہی ہے کتنی زبردست لگ رہی ہے کہ دل کر رہا ہے بس کھالے سنیک کے طور پر کھائیں کچپ کے ساتھ کھا کے انجوئے کریں بہت اچھی لگتی ہیں تو الحمدللہ بلکل ریڈی ہے ریڈی ٹو ایٹ مزیدار قسم کی ہماری کرسپی ویج لولی پوپس ریڈی ہو گئی ہے آپ نے دیکھا میں نے کتنی زبردست تیار کری ہے کتنی چھٹ پڑ تیار کر لی بہت سمپل وی میں تیار کیا ہے لوگ دیکھیں کتنا زبردست آ رہا ہے اب تو وہ بھی کھانے پر مجبور ہو جائیں گے جنہیں آلو پلکل بھی پسند نہیں ہے کیونکہ ہم نے پریزنٹ بھی بہت زبردست کیا ہے بہت زبردست بنی ہے تو آپ لوگوں نے لازمی ٹرائے کرنا ہے سنیک کے طور پر بھی کھا سکتے ہیں ڈینر پارٹیز میں بھی آپ رکھے انجوائے کر سکتے ہیں بہت زائکے دار اور لذیذ بنی ہے ٹرائے کیجئے ٹرائے کرنے کے بعد مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور پہتائیے کہ آپ کی یہ والی لولی پوپس کیسی بنی ہیں جتنا بھی ہو سکیں میری ویڈیو کو شیئر کیجئے پسند آئے تو لائک ضرور کر دیجئے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا بھی نہیں بھولیے انشاءاللہ پھر آزر ہوں گی ایک نئی اور زبر ڈس ریسیپی کے ساتھ جب تک کیلئے دیں فاطمہ کو اجازت اللہ حافظ